آگے بڑھتے ہیں ہم سیاسی استحقام کی بات کر رہے ہیں اور معیشت جڑی ہوئی ہے بیک بون رے کی لوگ مشکل میں ہیں ایسی صورتحال میں معاشی حالات پر توجہ کم اور سیاست پر زیادہ ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی کہتے ہیں معیشت سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ملکی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان یا کسی اور کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں معاشی معاملات کو مینج کرنا پڑتا ہے تکنیکی طور پر پاکستان ڈیفولٹ نہیں ہے انہوں نے معیشت کی تباہی کا ذمہ دار سب کو ٹھہرائیا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا پھر کوئی تو ذمہ دار ہوگا غلطی کسی سے کہیں تو ہوئی ہوگی فیصلہ کسی سے کوئی تو غلط ہوا ہوگا یوں ہی تو حالات یہاں تک نہیں آئے تو ذمہ داری پھر کس پر ڈالی جائے یہی سوال آپ سب کے سامنے رکھیں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنی جگہ پر اپنے زاویے سے حالات کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں شاید خاکان اباسی کے مطابق عمران خان یا کسی اور کو معیشت کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں ہے اگر کوئی سابق وزیر آزم معیشت کی تباہی کا ذمہ دار نہیں تو پھر ذمہ دار کون ہے حسن عصار صاحب کل آپ نے کہا تھا آپ معیشت کے سٹوڈٹ ہیں ایکنومکس میں آپ کا انٹرسٹ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ اپریشیٹ کروں گا خاکان اباسی صاحب نے بہت منصفانہ بات کی ہے ایک تھم رول ہے میں ایکنومکس کہاں کہ معیشتیں آپ ریاستوں کو چھوڑیں خاندانوں کی معیشتیں بھی نہ رات و رات آباد ہوتی ہیں نہ رات و رات برباد ہوتی ہیں سٹیٹ تو بہت دور کی بات ہے ایک خاندان جو ہے اس کو بننے اور بگڑنے میں دیکھنا فرق ہے ایک امرسر کے جاتی عمرہ میں اور لاہور کے جاتی عمرہ میں اور ایون فیلڈ میں ایک فرق ہے ٹیکس ٹائم اچھا باقی میرا تو سیاسی ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ یہ نظام ڈے ون سے ہی پرو عوام نہیں ہے ہرگز نہیں یہ عوام دشمن نظام ہے بنیادی طور پر ڈیموکرسی نام رکھنے کا کیا ہے اندے کا نام آپ نور دین رکھ دیں دین کا نور ہے وہ دکھائی دیتا نہیں اس کو اس طرح کی صورتحال ہے وہ جو منیر نے کہا تھا نا منیر اس ملک پہ یا سیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز طرح ہے اور سفر آہستہ 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 نہیں ہے یہ شاعری کی مجبوری ہے یہ دارے کا سفر ہے آپ اندازہ لگوا آئیوب خان کے زمانے میں جس کو ہم بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں اور بات جزوی طور پر ٹھیک بھی ہے اس میں بھی ایک concept was floated what was the concept 22 families 22 families کو strengthen کرو گے ان کے موں سے جو بچا کھچا گرے گا اس پہ عوام پلیں گے ڈاکٹر محبوب الحق کا یہ فلسفہ تھا وہ سہمک کو سمجھ ہی نہیں آئی ایک ادھر بار 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 ذکر کرنا پڑتا ہے یا کتابوں سے نکال دو یا مسجدوں سے نکال دو اس بات کو حضور نے کہا تھا کہ جب کچھ لوگ کے پاس بہت زیادہ دولت جمع ہو جائے ضرورتوں سے زیادہ مال اکٹھا ہو جائے تو سمجھ لو بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے یہ ہے پاکستان کی اصل ایکانومی اسد گیلانی صاحب کا بیٹا فاروق گیلانی میرا بہت قریبی دوست تھا وہ تھا سیکرٹی فائننس تو ایک بار وہ اور بھابی ملنے آئے اللہ اسے غریق رحمت کرے بہت ہی پیرا دوست تو میں نے کہا یار اپنا فاروق پاکستان کی تو ایکانومی کا سنا اس ملک کی کونسی ایکانومی یہ ایڈیشنل سیکرٹی فیڈل ایڈیشنل سیکرٹی فیننس کہہ رہا ہے وہ کہتا چھوڑی یار تیری ماں تو ماری تو تو ایکانومکس بڑھتا رہا ہے انہیں آنرز ماسٹر کر کے جھاک ہماری اس ملک کی کیا ایکانومی ہے ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے ہر ادارے کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے اور وہاں نے کہا کہ پریزیڈنٹا اس نے ویپڈا کا کتنا دینا ایک کافی پرانی بات ہے اور پی ایم آن اس نے کتنا دینا جگہ بیٹھیں بلی نہیں دے رہے بجلی کے عام آدمی کا کنیکشن کٹ جاتا ہے دیکھو اشراف کا اپنا بہران آپ نے ایک بات کی ہے اس ملک میں بائیس خاندانوں یہ میفیاز اور منوپلیس کا ہے اس ملک میں کاروبار نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں میں نے ایکانومی اس ملک کی ایکانومی ہے دیکھو بات سنو آخری بات سننے یہ میں نے جب یہ جہانگیر ترین اور علیم خان اور یہ وہ میں نے کہا ہوش کرو اس ملک میں بددیانتی اور حرام کے بغیر ریڈی نہیں چلتی کورپوریشن سے لے کے پولیس والے کو جو ریڈی والا بتا دے گا وہ جیب کٹے گا بھائی سارانہ کی وجاہت مسعود کی شہداد چودری کی اور حسین عصار کی مجبوری ہے اس کی یہ اس ملکی ایکانومی ڈے ون سے فراڈ ہے فیک ہے اس کا پانچ ہزار کا ڈوٹ مجھے بتاؤ مجھے پھنس ہی دے دینا سب کا ہاتھ سب کی جیب میں اگر تین مہینے کے اندر اندر نتائج نہ ہے پانچ ہزار کم ہو ڈوٹ اڑا کے دیکھو کون کرے گا یہ ٹھیک ہے نہیں ہوتا اس طرح گفتگو کو آگے بڑھا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں وجاہت صاحب ملک کے حسن صاحب تو وہی بات کہہ رہے ہیں سب کے ہاتھ سب کی جیب میں تو پھر ذمہ دار کون پر وزراء آزم کو ہمیشہ کہا جاتا ہے فیصلہ ساز وہ ہے بک وہاں سٹاپ کرتی ہے ہم کیسے بریوزمہ کر سکتے ہیں وزیراعظم ہی تو فیصلہ ساز نہیں ہے نہیں ہے آئیے یہ بہت اچھی اصولی باتیں حسن صاحب نے کی ہیں ان سے ذرا ہٹ کے کچھ بالکل جو اصول سے ہٹ کے بات کریں نہیں اصول سے ہٹ کے نہیں سکیلٹن پہ آ جائیں کچھ فنڈیمنٹلز پہ کچھ ڈرافٹ بورڈ پہ آ جائیں تئیس طفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں کیا کسی ایک دن ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے اس ملک کو پیداواری طور پہ خود کفیل کرنا ہے اس کی ایکسپورٹس کو اس کی امپورٹ سے بڑھانا ہے میں جاننا چاہوں گا کہ انیس سو پچپن سے لے کے انیس سو اسی تک جو ہم نے کرزے لیے تئیس طفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں ان کا کو آڈٹ ہونے کے لیے تیار ہے دو ہزار ایک سے انیس سو اسی سے لے کے دو ہزار ایک تک ہماری جو صورتحال تھی اس کا کو آڈٹ کرنے کے لیے تیار ہے لیٹ می بی پولائٹ بٹ کلیر کہ اس ملک کو کھانے والا محض نہ تو میں محبوب الحق صاحب کے نکتہ نظر کو درست سمجھتا ہوں باعث خاندانوں والا میرے خیال میں پچیس برس ہم نے ایس پاکستان کا استحصال کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس ملک کے لوگوں سے تعلیم اور صحیح چھین کے ہم نے اس ملک کے وسائل کو غلط ترجیحات پر صرف کیا ہے میرے خیال میں دیماند ہے ہمیں دیماند ہے ہمیں پتا چلے کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں ہمیں پتا چلے کہ یہ ہمارا ریونیو یہ کہاں خرچ ہوا ہے ہمیں پتا چلے کہ ہماری زراد کسی ایک سٹیپل کراف میں جو ہے وہ گلوبل ایوریج جیلڈ کے قریب کیوں نہیں پہنچتی ہمارا طالب علم جو ہے وہ کسی ایک شعبے میں جو ہے وہ کمپیٹیٹیف کیوں نہیں ہے باقی دنیا کے ساتھ سو دیر فور انسید اف ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے طریقہ دے ہمیں ڈرافٹ بورٹ پہ جانا چاہیے اور ہمیں میں کچھ باتیں روک رہا ہوں مجھے بریک بھی لینی آپ روک لیں کچھ باتیں میں سمجھ گئی ہوں آپ کچھ باتیں روکیں